مہا بھارت کے یودھ میں جب ارجن نے یودھ کرنے سے منع کیا تو کرشن نے اسے یودھ کے لیے راسی کرنے کے لیے اپنے پورے زندگی کی ایکسپیرینس ارجن سے کہہ دیا اور انت میں ارجن مان گیا تھا کرشن نے اس دن ارجن سے جو کچھ کہا تھا وہ آج ہمارے پاس ایک احتحاسک کتاب کے روپ میں ہے جسے ہم شریمت بھاگوت کیتا کہتے ہیں ارجن کے بعد کرشن سب سے زیادہ قریب اودھو اور درابدی کے رہے اور ان دونوں کے سوالوں کا بھی اپنے لائف ایکسپیرینس کی ہیلپ سے سالیوشن دیتے رہتے تھے ایسے کچھ سوال اودھو کے بھی تھے جو اس نے کرشن سے پوچھے تھے اور اس ویڈیو میں انہی سوالوں جوابوں کے بارے میں بتایا گیا ہے آشا کرتا ہوں اس سے ہم کچھ سیکھ سکیں اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جانا اور ساتھ ہی اپنے ویلیویل کمنٹس ضرور کرنا تو چلیے شروع کرتے ہیں اودھو کے سوالوں سے جب کافی بھاگ دوڑ کے بعد کرشن کو تھوڑا آرام کا ٹائم ملا تو ان دنوں ان کے پاس ان کی رانیوں کے علاوہ ونشی اور اودھو تھے اور ایک دن ایسے ہی اودھو نے پوچھا کرشن کیا بھاگ دوڑ کے بجائے تمہیں آرام بھرا جیون زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کرشن نے کہا اودھو سوال میری پسند ناپسند کا نہیں ہے دراصل ایک انسانی جیون تب ہی اچھایاں چھو سکتا ہے جب اس کی باگ دور قدرت کے سرو ہتائے سرو سکھائے سوتر کے ہاتھوں میں ہو اس لیے ایمپورٹنٹ قدرت کی اکچھا ہے نہ کی میری ونہ تم تو جانتے ہو میری پسند ہمیشہ سے ورندہ ون تھا اور اگر ایسے میں اپنی پسند کا خیال رکھتا تو کنز کو مارنے کے بعد واپس ورندہ ون چلا جاتا اور اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایک گوالہ پیدا ہوا تھا اور ایک گوالہ ہی بن کے ہی مر جاتا لیکن میں قدرت کی پسند پہ خراہ اترتا چلا گیا اور نہ دوار کا دھیش تک کا سفر تیہ کیا بلکہ اس درمیان بہت سارے مہان کاریوں کے نمت بننے کا موقع ملا اودھو نے پھر پوچھا کرشن قدرت کی مرضی کا اندازہ کیسے لگایا جائے کرشن نے کہا اودھو میرے بھائی من کی ساری کچھاؤں کو مار کا دل سرو ہتائے سرو سکھائے کو سمرپیت کیے جانے پر قدرت کبھی سمیسے تو کبھی پرستی سے انسان کو آگے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہنس دیتی رہتی ہے مہابھارت کی یودھ سے ٹھیک پہلے جب دونوں طرف کے راجہ اور سینیک ڈھول لگانوں کے ساتھ پورے اتصاہ میں یودھ کے تیاری کر رہے تھے تب ایسے ہی چنٹا میں دبلہ ہوا جا رہا اودھو نے پوچھا کانا کیا انسانوں کو اپنے وناش کو لے کر اتنا اتصاہیت ہونا عجیب نہیں لگتا کرشن نے کہا اس میں حیرانی کی کیا بات ہے انسان تو شروع سے ہی اپنا وناش کرنے میں ماہر ہے اودھو نے پوچھا کانا تم نے مطورہ میں جرہ سندھ سے ایک یودھ لڑنے کے بعد کبھی دو سیناؤں کا یودھ نہیں لڑا نشیتی اس یودھ میں ہوا وناش اور اس میں ہوئی ہنسہ سے تم نے یہ سبق لیا تھا لیکن اب تم اتنے بڑے مہا وناش کو کیوں راجی ہو گئے تمہارے ہوتے ہوئے بھی تمہاری آنکھوں کے سامنی مہابھارت ہونے ہی والا ہے کرشن نے کہا میرے بھولے اودھاؤ اس میں میرے رازی ہونے انا ہونے کا سوال ہی کہاں اٹھتا ہے اب میں کر ہی کیا سکتا ہوں کرم وہ میں کر چکا ہوں اس یودھ کے روکنے کے جتنے بھی سمبھاوی دروازے تھے سب کھٹ کھٹا چکا ہوں اور تم تو جانتے ہو میری ستہ صرف کرم تک سیمیت ہے اس کے پریڈام پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے اودھاؤ نے کہا تو کیا اس مہاویناش سے تم بلکل بھی وچلت نہیں ہو کرشن نے کہا اودھاؤ جو چیز اٹل ہو جائے اس سے وچلت ہونے کا عرد ہے تمہارا قدرت کے نیائے پر سے وشواس اٹھ جانا لیکن میں ایک آستک انسان ہوں مجھے قدرت کے نیائے پر پون شردھا ہے یہ مہاویناش بھی نششی تھی قدرت کے نیائے کی کوئی نہ کوئی اگلی کڑی ہی ہے مہا بھارت کی یودھ کے کئی سال بعد ایک دن اودھاؤ اور کرشن ایسے ہی بیٹھے تھے تب اودھاؤ نے گمبھیر بھاو سے کرشن سے انرودھ کیا کہ مجھے بھی ارجن کی طرح بھاگوت گیتہ سناؤ تب کرشن نے کہا اودھاؤ وہ میں نے ارجن سے کہی تھی وہ بھی صرف اسے یودھ کے لیے رازی کرنے کے لیے وہ پریشتی الگ تھی وہ انسان الگ تھا آج کی پریشتی الگ ہے اگر وہی گیتہ تم سے کہوں گا تو پوری بات ہی بدل جائے گی اگر بھوش میں کوئی میری کہی گیتہ کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے اگر وہ اس سمیہ کی پریشتی کو نہیں سمجھ پایا اور اپنے سمیہ کی پریشتی کے حساب سے میری باتوں میں خود کو نہیں ڈھال پایا تو میری کہی ساری گیتہ اس کے لیے شونی ہے لیکن اگر کوئی سمجھ گیا تو وہ جیون میں الگ ہی مقام حاصل کر لے گا کچھ سمیہ بعد جب دوارکہ کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی تھی لوگ نشے میں دھت رہنے لگے تھے کوئی بھی کچھ بھی کرم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا تک کرشن اور زیادہ پریشان رہنے لگے تھے اور ایسے میں ایک دن اودھوں نے پوچھا کانہ مہا بھارت کی یودھ میں اتنا بڑا مہا وناش ہوا اتنی جانے گئیں لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دوارکہ کی ورطمان ستی مہا بھارت کی یودھ سے بھی زیادہ ویتھت کر رہی ہے تمہیں گریشن نے کہا بلکل ٹھیک کہتے ہوئے میرے اور اس کی دو وجہ ہیں ایک تو مہا بھارت کا یودھ اٹل ہو چکا تھا اور جو چیز اٹل ہو جائے وہ مجھے بلکل بھی ویتھت نہیں کرتی ہیں کیونکہ اس میں قدرت کی مرضی شامل ہو جاتی ہے لیکن اودھوں دوارکہ کا وناش اٹل نہیں ہے اسے اب بھی ٹالا جا سکتا ہے دوسرا مہا بھارت کے یودھ میں شاریر نقصان ہوا تھا جو ایک بار کو سویکار ہے کیونکہ شاریر کی مرتی ہو جانے پہ اس کا پنر جنم ہو جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف دھرتی سے کچھ پاپ بھی کم ہو جاتا ہے لیکن دوارکہ میں تو آتما کا پتن ہو رہا ہے اور آتما کے پتن سے زیادہ خطرناک اور کچھ نہیں ہے یہی کارن ہے کہ مجھے دوارکہ کا پتن زیادہ عویتھت کر رہا ہے دوارکہ میں جیون ایک جیسا ہی چل رہا تھا کرشن سو سال کے ہونے والے تھے اب اس عمر میں زیادہ تر سمیہ اودھو اور اپنے اکیلے پن کو ہی دیتے تھے ایسے میں ایک دن اودھو نے ایک سوال پوچھا شاریرک درشتی سے سمان ہوتے ہوئے بھی انسانوں کے سوچنے کا طریقہ ان کے کرم کرنے کا پرکار اتنا بھنگ کیوں ہے کرشن نے کہا کیونکہ سبھی کے سو بھاؤ الگ الگ ہوتے ہیں اودھو نے پھر پوچھا یہ سو بھاؤ کیا ہوتا ہے کرشن نے کہا سو بھاؤ انسانوں کے جنم و جنمانتر کا من ہے جو وہ اپنے کرموں سے نرمیت کرتا ہے اور اپنے اسی سو بھاؤ کے عدھید ہو کر وہ اس جنم میں کرم کرتا ہے اودھو نے پھر پوچھا تو کیا کوئی انسان اپنا سو بھاؤ بدل نہیں سکتا کرشن نے کہا وہ اپنے کو پریم پونڈ بنا کر اپنے سو بھاؤ کو بلکل بدل سکتا ہے اہنکار شنی گیانیوں کی باتیں سن کر بھی وہ اپنا سو بھاؤ بدل سکتا ہے یہی کیوں اپنی درد اچھا شکتی سے کرم کر بھی اپنا سو بھاؤ بدل سکتا ہے اور یہاں ایک بات کا دھیان رہے اُدھو کی اپنے سو بھاؤ کو سر وحیت تک اٹھانا ہی منوش جیون کا ایک ماتر کرتا ویہ ہے اُدھو نے پوچھا تو کیا سچ مجھ انسان کا پنرجنم ہوتا ہے کرشن نے کہا اُدھو منوش شریر کے تین پرمک انگ ہیں شریر من اور آتما شریر ناشوان ہے وہ پھر مٹی میں مل جاتا ہے اتھا اُس کا کوئی پنرجنم نہیں آتما اجنما ہے یعنی جس نے جنم ہی نہیں لیا ہو وہ مر ہی نہیں سکتا وہ تو ایک سناتن اویناشی تطو ہے اور رہا من تو پنرجنم اسی کا ہوتا ہے ہر انسان اپنی منو دشا کے انسار تب تب اگلا جنم لیتا رہتا اس کے منودشا کے حساب سے اگلا جنم کب کہا اور کیسے لے گا یہ تائے کون کرتا ہے کرشن نے کہا کوئی نہیں اس پوری پرکرطی میں کوئی کرتا نہیں ہے جیسے منوشیوں کا اپنا سو بھاؤ ہے ویسے ہی پرکرطی کا اپنا سو بھاؤ ہے فرق صرف اتنا ہے کہ منوشیوں سو بھاؤ کا پرکرطی کے سو بھاؤ سے تالمیل بٹھانے میں سفل ہو جاتا ہے وہ سوتہ ہی ویناشی ہو جاتا ہے کرشن اب تک سو سال کے عمر پار کر چکے تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بنائی دوارکہ کی بدحالی دیکھ رہے تھے ایسے ایک دن ان تک خبر آئی تھی کہ ان کے پتر سامنے درواشا نام کے رشی کی بیزدی کر دی ہے اور بدلے میں درواشا نے انہیں شراب دے دیا اودھو یہ سن کے گہرے صدمے میں آگیا اسے شراب پہ بہت گہرہ یقین تھا اس لیے اسی وچھلت عوستہ میں ہی اس نے کرشن سے پوچھا کرشن کہیں درواشا کی بددوہ لگی نہ جائے ایسا نہ ہو کی سچ میں ہمارے پریوار کا نام و نشان مٹ جائے کرشن کہا اودھو تمہیں ویرد کے چندہ کر کے ویتھت نہیں ہونا چاہیے یہاں ہر منوشے کو اپنے کرم کے انروف فل ملتے رہتے ہیں اور اپنے بھتیجوں کے کرم تو تم جانتے ہی ہو کی تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ انہیں برباد ہونے کے لئے کسی بددوہ کی ضرورت ہے وہ تو سویم اپنے ایسے دشمن بنے بیٹھے ہیں کہ انہیں ویناش کے لئے کسی بھی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے اودھو نے اسی جگیاسہ میں پوچھا کانہ اگر ان لوگوں کو اس طرح ویناش کی راہ پر ہی جانا تھا تو انہوں نے تم جیسے کرم ویر کے ہاں جنم ہی کیوں لیا کرش نے ہستے وے کہا شاید آنے والی منوشتہ کو یہ سبق سکھانی کیلئے کی سنسار کا سب سے شکتی شالی انسان بھی اپنی سنتانوں کو ان کے کرمو کی سجا ملنے سے نہیں روک سکتا وقت ایسے ہی گزر رہا تھا کرش اپنے جیون کے انتیم دنوں میں تھے ایک دن ادھاؤ نے جگیاسا کرتے ہوئے پوچھا کرش ایک سوال بہت سمی سے من میں چل رہا تھا یاد ہے جب مہا بھارت کی یود کے کچھ سال بعد ہی ارج اور اس کے بھائیوں نے اشمید یگ کروایا تھا تب تم نے اس کے لئے ناراض جتائی تھی لیکن کرش نے کیا یگ وہ بھی اشمید جیسا کروانا پویتر کارے نہیں کرش نے کہا ادھو جس کرم کے ساتھ کام نہ جڑی ہو پھر وہ یگ ہو یا کوئی بھی پویتر سمجھے جانے والا کار ہی کیوں نہ ہو انت میں پاپ ہی ہے دراصل ہمارا جیون اپنے آپ میں ایک یگ ہے اور جیون کے لگتار چل رہے اس یگ میں منشیوں کو اپنے من میں اٹھنے والی اکچھاؤں کی ایک ایک کر کے آہوتی دینا ہی اپنے جیون کو بڑھانے والے اس کرم روپی یگ کو چھوڑ سارے یگ بیکار ہیں دوارکہ میں مدیرہ حد سے زیادہ پی جانے لگی تھی کرشنے کے کچھ بچوں نے نشے میں دھت کچھ آدیواسی عورتوں کے ساتھ بہت غلط حرکتیں کری اور اپنی ساری سیمائیں لانگ دی اور یہ سب کافی سمیہ سے چلا آ رہا تھا جب کرشن کو یہ بات پتا چلی تو سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کو ہی مارنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن جب ہر طرف سے انہیں بچانے کی آوازیں اٹھنے لگی تو کرشن نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوارکہ میں ہمیشہ کے لئے مدیرہ بند کرا دی اور ساتھ ہی راج کی خرچوں میں بہت ساری کٹوٹی کر دی اس کا اثر یہ ہوا کہ کرشن جو بھوجن پریمی تھے سب سے پہلے ان کی چھپن بھوگ میں کٹوٹی کر دی گئی اور کئی بار ان کا اپمان بھی کیا گیا یہ سب دیکھ اُدھو کو بلکل اچھا نہیں لگا اُدھو نے کہا بھی کہ جس کرشن نے اکیلے ہاتھوں پورے دوارکہ کو پالا وہ بھی ستر سالوں تک آج اس کے ساتھ ہی ایسا ویوہار اُدھو نے کرشن سے پوچھا کانہ تم سب کو پالتے ہو سب کا پرکرت سے کوئی بھی شکایت نہیں کرتا اُلٹا اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی پوجا کرتے ہیں ایسا کیوں کرشن نے کہا اُدھو دراصل اس کی جڑ میں منوشی کی کمزوری اور اسنتشتی ہے اور منوشی کے یہ دونوں گون ایک دوسرے کے پوشک ہے وہ کمزور ہے اس لیے کچھ کر نہیں پاتا جب ٹھیک سے کچھ کر نہیں پاتا تو جو وہ چاہتا ہے اسے ملتا نہیں اور کیونکہ وہ جو ملتا ہے اسے سنتوش نہیں مانتا اس لیے ہمیشہ اسنتوشت رہتا ہے وہ یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ اسے اس کی یوگتہ اور کرم کے حساب سے جو ملنے یوگ ہے وہ ملا ہی ہوا ہے ایسے میں اگر کوئی شکتی شالی انہیں کچھ دیتا ہے یا انہیں پالتا ہے تو وہ اس سے آشا باندھ لیتے ہیں اب وہ بیچارہ کتنی ہی کوشش کر لے ان کی آشا وں پہ کھرا نہیں اترتا اور اتر بھی نہیں سکتا منشیوں کے ویوہار میں ساکشات اور ادریش کا فرق صاف دکھائی دیتا ہے منشی ناراج دونوں سے ہے میں ساکشات ان کے سامنے ہوں اس لئے مجھ سے ڈھیروں شکایتیں ہیں پرکرتی ادریش ہے لیکن شکایتیں اس سے بھی کم نہیں ہیں لیکن ادھو انہ منشیوں میں کچھ ورلے ایسے بھی ہیں جو اپنی شمتہ کو پہچانتے ہیں اور اپنی شمتہ سے زیادہ پانے کی چاہ بھی نہیں رکھتے وہ سوبھاؤ سے ہی پرم سنتوشی ہوتے ہیں وہ نہ تو مجھ جیسوں سے کوئی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی پرکرد سے اس لئے انہیں نہ تو ساکشات سے کوئی شکایت ہوتی ہون کر کے اس ادریش کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دھو جو لوگ پرم سنتوشی ہوتے ہیں وہ مجھے اور پرکرد دونوں کو سمان روپ سے پریے ہیں پرکرد ایسے لوگوں کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے